ویلکم دو ایس سی میڈی جی سٹاپ سیلیکشن کمیشن کے دورہ ایک بہتی چوکہ دینے والا نوٹس پبلیس کیا گیا ہے جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی اور یہ تو ہونا ہی تھا میں نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے میری بات پر ویسواس کیا لیکن کچھ لوگوں کو میری باتوں پر ویسواس نہیں تھا سبھی کی حالت خراب ہوگی ایس سی 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 جیل دو جہا رہا کا پورا کا پورا پروسس ہی رک جائے گا آپ کو یقین نہیں ہوتا تو ایس سی سی جیل کے دورہ ایس سی سٹاپ سیلیکشن کمیشن کے دورہ جو نوٹس پبلیس کیا گیا ہے جو ہماری ایس سی سی جیل دو جہا رہا ٹائر ون ایگزامنیشن چار جون سے تیرہ جون دو جار انیس تک سات دنوں میں کنڈکٹ کرائے گئی تھی سب سے پہلا جو آنکڑا یہاں پر دیا ہے ٹوٹل پچیس پوائنٹ نائن سیون لیک سٹوڈنٹس نے فارم بڑا تھا اور جو اپیر ہوئے ہیں وہ سٹوڈنٹس صرف ایٹ پوائنٹ تری سیون لیک مطلب آپ ریسیو دیکھ رہے ون تھرڈ ہو چکا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کا ایس سی پر سے بھروفہ اٹھ گیا مطلب صرف 32.33% لوگ ہی اپیر ہوئے ہیں اور اگر ہم ایمپورٹنٹ چیز کی بات کریں تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جو سب ہی کو چوکا دیا جس نے وہ یہ ہے ٹینٹیٹیو ڈیٹ آف ڈکریلیشن آف ڈیجلڈ بیس سیپٹیمبر 2019 بیس سیپٹیمبر کو ایس سی 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 جیل دو جار اٹھارہ ٹائر ون کا ڈیجلڈ ڈکلیر ہوگا اور آپ کو پتا ہوگی ایس سی سی نی جو پہلے نوٹیس دیا تھا اس میں کہا تھا کہ ایس سی 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 جل دو جار اٹھارہ منس اگزامنیشن جو کنڈکٹ ہی جائے گی گی گیارہ سے تیرہ سیپٹیمبر دیکھ لیے ایس سی سی کے جو پریویئرس نوٹیس تھا اس کی سکرین سوٹ گیارہ سے تیرہ سیپٹیمبر تک ایس سی 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 جل دو جار اٹھارہ کی منس کنڈکٹ کی جائے گی اس کی آئی ہے اور جوresゼلٹ آئے گا 20 سی پٹیمبر دو جار اٹھارہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے بنس کنڈکٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد پریکاresゼلٹ آئے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہونے ہونا ہے ایکچولی پورا مانجھ رہا ہے کہ ایسسسٹی سیجال دو جار اٹھارہ جو میں ایکزامنیشن ہیں وہ اس سال ہونی نہیں ہے آپ کو میں پھر سے بولا کہ سیسٹی سیجل دو جار اٹھارہ کی مینس اگزامنیشن دو جار انیس میں کنڈکٹ ہی نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ دیکھ سکتا رہے ہیں جو 20 سیپٹیمبر 2019 جو ریجلٹ کی ڈیٹ ہے ٹائر ون کی وہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے مطلب یہ ڈیٹ بھی ابھی فکس نہیں ہے اور جو پورا کا پورا ٹائم ڈیوریشن ہے سیسٹی سیجل 2018 ٹائر ون اگزامنیشن کنڈکٹ کرنا اور ریجلٹ ڈکلیئر کرنا پورا تین مہینے کا گیپ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تین مہینے کا گیپ جب آف لائن اگزامنیشن کنڈکٹ ہی جاتی تھی تب تیس دن میں ریجلٹ آ جاتا تھا اور ابھی آن لائن اگزامنیشن میں سبھی پریچھاؤں میں لگ بگ بیس دن میں پندر سے بیس دن میں ریجلٹ آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ٹوٹل تین مہینے لگ رہے ہیں ریجلٹ ڈکلیئر کرنے میں ٹائر ون کے اگزامنیشن میں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے کیونکہ تین مہینے کوئی بھی اگزامنی کوئی بھی کمیشن نہیں لے گا اگزامنیشن کا ریجلٹ ڈکلیئر کرنے میں اس کا کارن یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہے سیسی سیجیل دوزارہ کورٹ کے سپینڈنگ میں ہے اور پرفیسل کمیٹی کو دیا گیا ہے اور آپ کو میں پھر سے بول رہا ہوں کہ سیسی سیجیل دوزارہ سترہ کینسل ہونے والا ہے سیسی کو اس بات کے بارے میں پتا چل چکا ہے اسی کارن سے سیسی سیجیل دوزارہ اٹھارہ کا جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے وہ تین مہینے بعد رکھا گیا اس کا جو ریجلٹ کی ایناؤنسمنٹ ڈیٹ ہے پہلے اسی پرو اسی اگر سیسی سیجیل دوزارہ سب سے پہلے کینسل ہوگا سیجیسل بھی کینسل ہوگا اور اس کے بعد اس پہلے دوزارہ سترہ کا پروسس کمپیٹ کرا جائے گا ری ایک جامنسمنٹ کر جائے گی ان کا سیلیکشن ہوگا ان کو جوائننگ دی جائے گا اس کے بعد سیجیل دوزارہ اٹھارہ کا پروسس آگے بڑھے گا اور دوسری چیز جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سیسی سیجیل دوزارہ اٹھارہ فیر ہوا ہے تو فیر بلکل بھی نہیں ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سو سو ایڈمیٹ کارڈ وائرل ہوئے ہیں مطلب جو پورا کا پورا پروسس تھا ایس سی کے جو ایس سی میں جو چینج آنا چاہیے تھا جو ری فارم ہونا چاہیے تھا وہ ری فارم ہوئے بینا جبر جستی سیجیل دوزارہ اٹھارہ ایجاب نیسن کو کنڈکٹ کرایا گیا ہے اور اس کا خامیات سٹوڈنٹس کو بھوگٹنا پڑھ رہا ہے جیسا پروسس پہلے چل رہا تھا دھاندلی ویسا پروسس ابھی بھی چل رہا ہے لیکن سب چوری چکے چل رہا ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو دی جائے گی پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی جسے آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتے رہے جائے ہیں جائے بھارات ہوندے باترم